ویلکم بیک ناظرین ناظرین ونس اگن سب سے پہلے ڈالر کی ہی بات کریں گے تو ڈالر دیکھیں تو مسلسل بڑھتا ہی جا رہا ہے اور تقریباً ہم دیکھیں تو انٹر بینک میں جو ابھی کلوزنگ آئی ہے وہ دو سو چھتیس آشاریہ چوراسی کے آئی ہے پاک روپی نے جو ڈینٹ لیا ہے وہ صفر آشاریہ اکتالیس پرسنٹ جو ہے وہ ڈینٹ لیا ہے ریچرڈ بے کول پرائس کی اگر ہم بات کرے تو تین سو چھ آشاریہ پینتیس چل رہا ہے اس نے جو گین کیا ہے وہ دو آشاریہ پینتیس ڈالر گین کیا ہے ڈبلیو ٹی کروڈ آئیل کا ڈیٹا اس مطابق ہے چھاسی ڈالر چل رہا ہے اس نے صفر آشاریہ نووے سنٹ جو ہے وہ گین کیا ہے سونے کا دام اس مطابق ہے ایک تولہ سونا ایک لاکھ چوون ہزار روپے چل رہا ہے دس گرام سونے کی قیمت ایک لاکھ باتیس ہزار تیس روپے ہیں انڈیکس ویلیوشنس تابق ہے مارکٹ کا کرن ڈیکس اکتالیس آشار پر ہے مارکٹ نے بانوے پوائنٹ لوس کیا ہے مارکٹ کی پسٹی کلوزنگ تالیس آر سات سو بہتر پر تھی ٹوٹل چھ بیس کروڑ شہر کا کام ہوا ہے جس میں سے چودہ کرو شہر سیٹل ہوئے ہیں سیلمنٹ کا پرسنٹیج اگر ہم دیکھیں تو پچپن آشاریہ ستر پرسنٹ ہے پی ریشو جو ملٹیبل چل رہا ہے چار آشاریہ چھ بیس کا ہے مارکٹ کیپلائزیشن چھ آشاریہ پچاسی خرب روپے کی ہے اضافہ ایک سو آٹھ کمپنی میں ہ ہے گراوٹ کا شکار ایک سو اٹھاسی کمپنی ہے بڑھ قرار انیس کمپنی ہے ایک سال کا ریٹان اگر ہم دیکھیں تو نیگٹیو دس آشاریہ اٹھتر پرسنٹ ہے اب تک ریٹان اگر ہم دیکھیں تو نیگٹیو چھ آشاریہ چوان پرسنٹ ہے ڈے رنجز مطابق ہے مارکٹ نے نیچے اکتالیزہ چھ سو تین کا لوگ بنایا ہے جبکہ اوپر اکتالیزہ نو سو سولہ کا ہائی بنایا ہے باونفتو کا رنجز مطابق ہے مارکٹ نے نیچے انت تالیس ازار پانچ سو اکتالیس کا لوگ بنایا ہے جبکہ اوپر سنتالیزہ چھ سو آرٹ کا ہائی بنایا ہے فی بی لی بی ڈیٹا اس مطابق ہے فی بی لی بی ڈیٹا کے ساب سے اگر ہم دیکھیں تو فورن انڈویجیلز ہے انہوں نے بائنگ کی ہے اور تیکنالوجی سیکٹر میں کافی زیادہ ان کی بائنگ نظر آ رہی ہے اور مسلسل یہ تیسرا دن ہے جو تیکنالوجی سیکٹر میں جو ہے یہ بائنگ ہو رہی ہے سیکنڈ نمبر پہ بائنگ اگر ہم دیکھیں تو بینکنگ سیکٹر کی ہے جو سیلر ہے سب سے بڑا جو سیلر نظر آ رہا ہے وہ لوکل انڈویجیل ہے سیکنڈ نمبر پہ اگر ہم سیلنگ دیکھیں تو میوچل فنڈ کی ہے ناظرین یہ تھا مارکٹ کا ڈیٹا امید ہے اس ڈیٹا ساب مستفید ہوئے ہوں گے once again economic condition جو ہے وہ پوری دنیا کی اس وقت تاخیر میں ہے اور جو ہم دیکھیں تو ورلڈ بینک بھی جو ہے اس چیز پہ فوکس کر رہا ہے ورلڈ بینک کا بھی جو بھی ریسنٹ آداد شمار آ رہے ہیں اس حساب سے دیکھا جائے تو جو انٹرس ریٹ بڑھ رہا ہے پوری دنیا میں اور ہم دیکھیں تو یو ایسے چائنا ہے اور یورپین ممالک ہے وہاں پر جس حساب سے وہاں کے جو بینک ہے سنٹرل بینک سے ان میں جو انٹرس ریٹ بڑھتا جا رہا ہے اور گلوبل ایکانومی ہم دیکھیں تو ریسیشن کے دھیانے پر ہے تو ورلڈ بینک بھی جو ہے اس چیز کا کھچا لگا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو ریسیشن والے معاملات ہیں تھوڑا دیر تک چلیں تھ تھوڑا اس میں دوہزار تیس تک جو معاملات ہیں وہ تھوڑے بہت سلولی گریجولی جو ہے وہ سیٹ ہونا شروع ہوں تو ان چیزوں کے پیش ہے نظر کوشش کریں کہ لانگ ٹرم انویسمنٹ میں کام کریں اور پورٹفولیو بنائیں پورٹفولیو بلڈنگ میں آپ کا فوکس زیادہ ہونا چاہیے انٹرادی ٹریڈنگ اور سپیکلیٹیف سٹاک سے دور رہیں اور کوشش کریں کہ جو معاملات چل رہے ہوتے ہیں اس سے جو ہے آپ تھوڑا دور رہیں ان کو گریز کریں اور یعنی تھوڑ کا پریکوشنری میجرز اکتیار کریں اپنے دوستوں اور رشتہ داروں گردانوں کا خیال لکھئے گا شکریہ اللہ حافظ